کیسے آپ نے ہوئے گا؟ آپ سے پہلے مقرر صاحب نے پڑھمایا کہ انیس سو انچاس میں یہ تحریک یعنی ضرور کا اعلان ہوا تھاری سو انچاس ساری تھاری سو انہین تھاری سو انہین تھاری سو انہین ایٹی نائن ایٹی نائن ایٹی نائن ایٹی نائن جنگ ازادی تھاری سو اسٹامن کے بارے میں آپ کی تنظیم کا اور آپ کے جو بدلگ تھے ان کا کیا کرتار رہا اور اس کے بعد وہ اٹھارہ سو ستاون کی تھی جنگ ازادی کی تحریک اٹھارہ سو ستاون کی ہے جماعت کا آغاز اٹھارہ سو انانوے میں ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت سا فرق پڑا ایسے جہاد کے متعلق نہیں نہیں وہ پہلے کی بات کے متعلق نہیں کردار بعد میں آنے والوں کو کیسے ہو سکتا ہے جیسے کہ سر سید احمد خان نے بعد میں بھی بیٹے کا ماں کی پیدائش میں کیا کردار ہو سکتا ہے جیسے کہ سر سید احمد خان اور بہت سے دوسرے لینڈ لارڈ جو کہ آج بھی بہت بڑے بڑے سو سو آزار آزار اکر زمین بارس پڑے ہوئے ہیں انہوں نے جنگ ازادی کو آخری وقت تاب حدو تنقید بنایا سر سید احمد خان اس نے کس نے نہیں بنایا مگر ایک عام مسلمان جو ہے دیکھیں آپ کو جنگ ازادی کے قوائف کا علم نہیں ہے آپ اس کو خام خواہ مذہب کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں جنگ ازادی جو اس کا نام دیے جاتا ہے غدر وہ ہندووں کی تحریک تھی اصل اور ہندوستان کے بہت سارے ایسے اناثر جو مسلمانوں کے خلاف بھی سفارا تھے انہوں نے مومنٹ چلائی تھی اس لیے اس وقت کے چوٹی کے مسلمان علماء نے اس میں متعلق فتوہ دینے سے انکار کر دیا اور گہراؤ کیا گیا ان لوگوں کا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تحریک جو تھی وہ سارے ہندوستان کیلئے بھی نہایت مذر ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت کا تختہ بلٹ گیا کس نتیجے کے لیے وہ تحریک تھی اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی ہاں زفر شاہ بہدود سار زفر کی حکومت تھی اسی تحریک نے اس کو تباہ کیا ہے اگر وہ تحریک نہ چلتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا تحریک ہی اور ہونی تھی ایسی تحریک کی حق میں آپ جماعت احمدیہ سے فتوہ رہنا چاہتے ہیں جس نے مسلمانوں کی آخری حکومت کا تختہ بلٹوا دیا مغل امپائر کیم ٹو این اینڈ بکوز او دیٹ اور اس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ جذباتی باتوں میں کھیل کر مذہب کے ساتھ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو نہیں سر مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سو انچاس تک انگریز جو ہے پنجاب تک پہنچ چکے سر سے پہلے تو آپ نے یہ کوئی اٹھارہ سو انچاس تک انگریز جو ہے یہ پنجاب تک پہنچ چلے تھے پہنچ چکے تھے انجیسن کی حکومت سکھوں کی ٹھیک ہے اٹھارہ سو اٹھانوے میں جماعت کی بنیاد رکھی جاری ہے اور اٹھارہ سو انچاس کی آپ جزاق فہمی کر رہے ہیں ہم سے سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات یہ انسانہ چاہتا ہوں جیسے کہ کنڈم کیا سر سید احمد یا بہت سے لوگوں نے جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ کے جو بدرک تھے ان کا کیا کردار تھا انہوں نے اس کو کنڈم کیا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ میں بیٹھا کنڈم کر رہا ہوں جیسے کہ آپ نے خود فرمایا ہے ہندو سکھ جو ہیں عام طور پر خود فرمایا ہے مگر میں نے آج تک کسی مسلمان کے موں سے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ کبھی کسی مسلمان کی موں سے کوئی ایسا جہاد سنائے آپ نے جس میں مشرق اور مسلمان مل کے جہاد کر رہے ہیں آزادی کے لیے انہاللہ انہاللہ خدا کا خوف کریں کیوں تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جبکہ شدید ضرورت تھی آپ کو مددگاروں کی ایک مشرق کی مدد دینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ جہاد میں کوئی مشرق شریک نہیں ہوگا اور وہ چوٹی کا اپنے زمانے کا پہلان لینے والا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسلمان جو تھے اس پیغام لینے والے بڑا خوش ہوئے کہ ایک مددگار ملیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی دین کو کسی مشرق کی ضرورت نہیں ہے رد کرتا ہم اس کی مدد دین یہ اتحاد نہیں ہوا تھا کہ آئندہ سے ہمارے اوپر جو مدد دین کسی ایک جہاد میں آپ بتائیں ایک بھی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے کے اوپر اگر حملہ ہو اس کا نام جہاد نہیں ہے یہودی ان سے معاہدہ تو ہوا تھا دیکھیں میری بات سن لیں یہودی نہیں لڑیں گے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ معاہدہ ہے یہودی ساتھ لڑیں گے کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے دکھائیے کہیں اور ایک بتائیں جنگ اعضاب میں یہودی ساتھ لڑے تھے کونسی جنگ ہے بدر میں ساتھ لڑے تھے عوض میں ساتھ لڑے تھے تو آپ کیوں احمدیت پر حملہ کرنے کی خاطر اسلام پر حملے سے نہیں چوک رہے حملے واقعی ہے یہ ایک معاہدہ تو ہوا تھا معاہدہ کے خلاف تو کئی میں کچھ نہیں رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شوق میں کہ احمدیت کے خلاف ضرور کچھ کہا جائے اسلام کے خلاف کیوں کہنے لگ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بعضی اصول دینے ہیں قرآن کی روشنی میں وہ روشن ہیں سورج چاند کی طرح ان کو مدنظر رکھ کر بات کریں میں مذہبی رہنماء ہوں میں کوئی سیاسی رہنماء نہیں ہوں مجھ سے مذہب کے مطرح بات کریں اور میں آپ کو قطعا یقین دلاتا ہوں کہ جہاد جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں غیر مسلم کی شمعوریت کا کوئی سوال کا ذریعہ اس لئے اس کو جہاد کہاں نہیں جا سکتا اس مومنٹ کو جس کے سربراہ ہندو تھے سربراہ ہندو تھے اور مسلمان حکومت کے تختہ الٹا ہے اس طریق میں بعد میں اسی چیز کو بلیم کرتے ہوئے آپ دیکھیں سید احمد کی کتاب پڑھیں اس سے آپ کو بہت کچھ علم ہو جائے گا یہ تاریخی واقعات ہیں ان کو ڈسٹورٹ کر کے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں ان کو تاریخ کی روشنی میں پڑھنا چاہیے یہ تو نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ تاریخ اور طرح لکھی جائے اور ایک رجیم اور آجائے تو تاریخ اور طرح لکھی جانے لگے یہ تو ایسا ہی بات ہے جیسے کمیونسٹ ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک دور میں سٹالین اور طرح کا آدمی ہو جائے دوسرے دور میں اور طرح کا بن جائے انسان کو باشعور طریق پر تاریخی حقائق کو دیکھنا چاہیے نتیجے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حقائق میں اختلاف نہیں ہو سکتا اس لیے جنگِ آزادی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نام اس کے پہلے فیکس کو درست کریں اصل واقعات کو دیکھیں پھر اپنے دل سے آپ فیصلہ لیں کہ یہ اس کی نویت کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا اسی بات کو مقدر نظر رکھتا ہوئے آخری میں جہاد کے مجلے منع فرمایا مجلے صاحب منع جہاد سے بلکل نہیں ہرگیز جہاد سے منع نہیں فرمایا آپ نے جہاد کے نام پر قتال سے منع فرمایا ہے یہ دو چیزیں بلکل مختلف ہیں جہاد میں قتال ہوتا ہے نہیں بلکل نہیں جہاد میں قتال بھی ہوتا ہے یہ درست ہے ہو سکتا ہے لیکن ہر قتال کا نام جہاد نہیں اس کا نام جہاد نہیں ہے عزادی کے لئے جنگ کرے اس کا نام جہاد نہیں ہے برانے کریم نے جو جہاد کی تعریف کی ہے اس کو بھلا کر آپ جو چاہے تعریف کر لیں وہ اسلامی تعریف تو نہیں بن سکتی جہاد کی تعریف کے لئے سنت کیا ہے مجھے یہ بتائیے قرآن کریم اور حدیث ہے یا کوئی اور چیز ہے قرآن کریم سے وہ آیت جہاد نکالنے جہاں پہلی دفعہ اجازت ملی ہے اور اس سے معاملہ بلکل کھل جائے گا اس کو بھلا کر کس طرح آپ جہاد کی بات کر سکتے ہیں سورہ حج میں پہلی مرسوہ وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جہاد کی اجازت پہلے بھی تھی لیکن جہاد بھی قرآن کی تھی جہاد بھی سیف کی نہیں تھی پہلی مرتبہ جہاد بھی سیف کی اجازت سورہ حج میں ملی ہے وہ آیت یہ ہے اوزنا للذین یقاتلونا بئنہم ظلم وئن اللہ علا نصرہم لقدیر اللذین اخرجوا من زیارہم بغیر حق اللہ ان یقولو ربن اللہ ولولا دف اللہ ناسا بادہم بوازن لہدمت سوامیو و بیاؤں و مساجدو و بیاؤں و سلاواتوں و مساجدو جس کرو فی رسم اللہ کسیرہ کہ اوزنا للذین یقاتلونا و انہم ظلمو اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر پہلے ہی تلوار سے حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لڑائی کریں اس کی جو آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں شیعہ سنی کسی فرقے کا اتنا واضح کھلا ترجمہ ہے کہ آپ کوئی قرآن پھاکے دیکھ لیں وہ یہی ہے اللذینہ یقاتلونا کا مطلب ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے پہلے ہی لڑائی کی جا رہی ہے یعنی دشمن نے ان سے لڑائی شروع کر رکھی ہے اور ہم نے پہلے ان کو اجازت نہیں دی تھی یعنی دشمن کا پہل کرنا جہاد کی اجازت کے لیے ضروری ہے پہلی شرط یہ دیکھیں بے انہم ظلمو اور لڑائی ان سے جو کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جائز کہ وہ ان کے خلاف تلوار بھائیں از راہ ظلم وہ لڑائی کر رہے ہیں دوسری شرط ہوئی کہ مظلوم ہوں وہ لوگ جن کے خلاف تلوار بھائیں گے تیسری بات آگے بات چلانے سے پہلے خدا نے یہ بیان فرما دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد پر ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے جن کو اجازت دیتا ہے ان کو پھر جتا کی بھی دکھا سکتا ہے آگے پڑھنے سے پہلے اس آیت کا بھی کچھوی سباقی ہے اس پر آپ غور کر لیں کہ جہاد کی کیا باتیں سامنے ہیں اول یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے یا مذہب کے نام پر تلوار اٹھانے میں پہل کی کہیں اجازت نہیں اختلاف مذہب کے نتیجے میں مسلمان تلوار نکال لے کہ اب میں توارے مذہب ٹھیک کرتا ہوں ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ اس کی سارے قرآن میں کہیں اجازت ہیں اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے خلاف پہلے دشمن نے تلوار اٹھائی نمبر دو وہ مظلوم ہیں انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا اب یہ بتائیے کہ جو شخص جو قوم مظلوم وہ اتنی کہ بڑی دلیری سے اس پر کھملہ کرنے والے حملہ کر دیتے ہیں اور بغیر قصور کے وہ کمزور بھی ہو لیں ظاہر بات ہے کہ نہیں تو کمزور قوم کو اجازت دے دینا لڑنے کی یہ کونسی حکمت کی بات ہے جب تک اس کی فتح کی زمانت نہ دی جائے اس لئے قرآن کریم کے حکیمانہ کلام کا عبوسن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ اتنی مظلوم اور کمزور قوم ہے جو چاہے اس کو رنگیتہ پھرتا ہے جو چاہے اس پر تروار اٹھاتا ہے اس کو اجازت دے دی ہے کہ لڑو جیسے ممولے کو کہے دے آدمی کہ شباز سے بشک لڑو ہماری طرف سے اجازت ہے لیکن خالی اجازت نہیں ہے یہ وعدہ ہے ساتھ ان اللہ علا نصرہم لقدی خدا زیادہ طاقتور ہے سب سے جب خدا اجازت دیتا ہے تو اس بات کی زمانت بھی دیتا ہے کہ جن کو اجازت ہے ان کو فتح بند کر کے دکھائے گا یہ تیسری شرط ہو گئی جہاد کی کہ جو جہاد فی سبیل اللہ لڑا جاتا ہے اس میں لازمًا اللہ تعالی فتح آتا فرماتا ہے ایک بھی جہاد حضرت عدد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دخائی نہیں دے گا جس میں خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا کوئی ہے جس میں شخصت خائی ہوا اس کے بعد خدا فرماتا ہے اللہزین اخرجو من دیارین یہ وہی لوگ ہیں جو اتنے کمزور تھے کہ ان کو گھروں سے نکال دیئے گئے اور نکالنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا تلواریں لے کر پیچھے پیچھے وہاں پہنچے جہاں نکال کے ان کو پھیکڑا اخرجو من دیارہم بغیر حق تن کوئی حق نہیں کوئی وجہ نہیں کہ کسی خود کے غر سے نکالو اختلاف مذہب کی بنا پر اللہ یکولو ربن اللہ صرف ایک قصور ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب یہ مضمون ختم کر کے اب خدا تعالیٰ ایک اور مضمون شروع فرماتا ہے اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے فرماتا ہے اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت نہ دے یعنی یہاں دفاع کی اجازت ہے دفاع کا مطلب دفاع ہے نہ کہ حملہ کرنا اسلام میں جہاد کہیے تو سبوں کے تلوار اٹھاؤ اور دشنر کو قطع کرتے پھرو اس کا تو پلہ کمہ کر دیا اس آیت میں فرماتا ہے اگر خدا اپنے دفاع کی اجازت نہ دے تو کیا ہو گرجہ گھر تباہ ہو جائیں اور سوامے کہتے ہیں وہ گرجے نہیں بلکہ جہاں خدا کی راہ میں عبادت کرنے والے الگ ہو کر دنیا سے الگ کٹ کے ایک اٹھیا بنا لیتے ہیں یا گار میں چل جاتے ہیں فرمایا سوامے بھی تباہ ہو جائیں وَبِيَعُنْ اور گرجے بھی تباہ ہو جائیں وَسْسَلَوَاتُنْ اور یہودیوں کے مابد بھی تباہ ہو جائیں وَمَسْحَاجِدُ اور مسجدیں بھی ویران کر دی جائیں جن میں خدا کا ذکر کسر سے کیا جاتا ہے اب ذرا غور کریں کہ اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے اس میں گرجوں اور سوامے اور یہودیوں کے مابدوں کا کیا ذکر ان کی حفاظت کا بھی اعلان ہے اس دفاع میں یہ ہے اسلام قرآن کریم جہاں دفاع کی اجازت دیتا ہے جہاں جہاد کی اجازت دیتا ہے وہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ خدا کے نام پر جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں خواہ وہ مسلمانے کے ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں ہم ہر ایک کی دفاع کی زمانہ دے رہے ہیں اور اگر یہ اجازت نہ دیتے تو صرف مسجدیں ہی ویران نہ ہوتیں بلکہ یہ سارے عبادت خانے جن میں عیسائی عبادت کرتے ہیں راہب عبادت کرتے ہیں یہودی عبادت کرتے ہیں سب تباہ کر دیے جاتے ہیں یہ ہے اسلامی جہاد کی تعلیم اس تعلیم کی روح سے اگر کسی گرجے پر حملہ ہو رہا ہو اور مسلمان دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی دفاع یہ بھی جہاد ہے اس کو کہتے ہیں عالمی تعلیم اس کو کہتے ہیں ایسا حسن جو جادو بھی طرح سر چڑھ کے بولتا ہے اس تعلیم کو اب دنیا میں پیش کریں پھر دیکھیں کہ دشمنہ اسلام کے پاس باقی کے رہ جاتا ہے اس تعلیم کو چھوڑ کر یہ تعلیم دینا کہ کسی سے اختلاف مذہب ہے اس کے گھر لوٹ لو اس کو گھروں سے نکال دو بے وطن کر دو مار دو تباہ کر دو وہ ہوتا کون ہے اسلام سے اختلاف کرنے والے یہ جہاد ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اس جہاد کے خلاف جس کا بگڑا ہوا تصور آج کے علماء پیش کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے تھے اس کے خلاف آپ نے اعلام کیا اور وضاحت کی کہ قرآن کریم نے جو جہاد کی شرائط پیش کی ہیں کوئی دنیا میں ان کو منصوب نہیں کر سکتا جب بھی وہ لاغو ہوں گی اس دفاع کی اجازت ہوگی لیکن ان حالات میں جبکہ دشمن مذہبی اختلاف کی بنا کر تم پہ حملے نہیں کرتا تمہارے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا تمہیں گھروں سے نہیں نکالتا خدا کے نام پر تمہیں اسلام سے الگ کرنے کے لیے زبدستی نہیں کرتا تم جو لڑائی کرو اس کا نام مذہبی جہاد نہیں رکھ سکتا سیاسی رہیاں سو قسم کی ہوتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں عراق لڑا ہے کی نہیں عیران کے خلاف دونوں کی سیاسی رہیاں ہیں اگر عیران کہے کہ یہ ہمارا جہاد ہے اور عراق کہے کہ ہمارا جہاد ہے تو کس کے مرنے والے جنت میں جائیں گے کس کے مرنے والے دوزخ میں جائیں گے کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دفاع کرنے والا جہاد کر رہا ہو دفاع میں مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اور اس کو مارنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اس لیے باشعور انسان کی طرح پہلے تعلیم کو متعلق کرنا چاہیے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے پھر فرق کریں مذہبی اور سیاسی جنگوں میں اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو اسلام کا دفاع ہی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ابتدا ہوئی ہے مذہبی جنگوں سے جن میں سوفی صدی مذہبی اصولوں کی اعتاد کی گئی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس پر دشمن انگلی رکھ سکے اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکے بعد میں جب سیاسی حکومتیں قائم ہو گئیں تو ان میں کئی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئیں لیکن ان میں کوئی جواز نگل نہیں آتا جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا جہاد ہے تو کس طرح آپ دفاع کریں یہی اصول ہے ان کو کہو کہ قرآن کریم مذہبی جنگوں کی اجازت دیتا ہے مذہبی شرائط کے ساتھ اس کے علاوہ سیاسی جنگیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں ان میں تاریخ دان کا کام ہے فیصلہ کرے لیکن اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے عیسائی قوموں میں نہیں سیاسی جنگیں کی دنیا میں بھی بھی کر رہی ہیں کیا عیسائیت کو آپ رگیتیں گے اس کے نتیجے میں یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقع کہ اسلامی جہاد زندہ و تابندہ ہے لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو اسلامی جہاد کی شرطیں ہیں فلسطینیس ایک دوست میں رپس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے یہ جہاد ہے کے نہیں میں نے کہا دیکھیں آپ اس سے جواب ایسا دینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اشتیار پیدا کریں میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے بارے نہیں ایک سیاسی سواجش ہے عالم اسلام کے خلاف یہ میرا خطوہ ہے اور جماعت احمدیہ ہمیشہ صفحے اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے یونائیٹ ریلیشنز میں بھی جو دفاع جو اللہ نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی اس کوئی نہیں کر سکا تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد ان معنوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بے وفا ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگ گیا ہے نعوذ باللہ من جلے اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا میں تمہاری فتح پر قادر ہوں اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا کیوں ایک چھوٹی سی اکلیت بار بار آپ کو مارتی بھاری اکسریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے لیکن وہ کینسر بن گئے سید مند جسم جتنا مرضی بڑا ہو کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آجاتے ہیں تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مدافعت نہیں رہی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ خدا تعالی نے جو جہاد مقرر کیا اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوٹ جائے ایک طرف علا شریف کریں ان اللہ علا نصرہ من قدیر خدا قادر ہے نصر کا اور جب لڑائی ہو تو دشمن فتح دے دی اور مسلمان کو چھوٹ دی ہو نہیں سکتا اس لئے مذہبی نکتہ نگاہ سے ضرور کو نقائص موجود ہیں ان کی آپ اصلاح کریں تو خدا تعالی کا وعدہ ہے ان الاردہ یرے سوحا عبادیت صالحون اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازمان اس کے وارث بنائے جائیں اس لئے آپ اپنے اخلاقی نقائص کی دور کرنے کی کوشش کریں اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں بندے صالح بنیں اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حق پر بورا ہوگا تو عقل اور فہم کی بات کی خام خام مخالفت نہیں کرنی چاہیے دلیل سے بات ہونی چاہیے قرآن اور سنت سے بات ہونی چاہیے لائیں آپ موسیقی موسیقی